کیونکہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے چودہ لوگ بیٹھ رہے ہیں احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ وسائل ہے وسائل استعمال نہیں کر رہے پاؤں ہے پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں پاؤں کو سینما غیر میں لے کے جا رہے ہیں زبان ہے اس زبان کو تلاوت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان یہ تو کر رہے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا بد جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان اور اگر اس مسلمان میں اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے وہ عیب نہیں ہے اور پھر یہ اس کے اس عیب کو ودا بنا کر بتلا رہا ہے اس کو بہتان کہتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے یہ بہتان ہے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا بہتان لگانے والا کسی کے اوپر الزام لگانے والا وہ خرابی اس میں نہیں ہے کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ موکہ لگی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی وہ بات کہے جو بات اب کام اس نے نہیں کیا اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں کر لو اب یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی دن بر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے دن بر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے آنکھ دیا تھا اللہ نے آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو لرچائی نگاہ سے دیکھا اور اس کے لوٹ حضورت کے اندر پڑھنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا ایک موجوان سے آجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں ہمارے تو ماں باپ چلے گئے اس کی کتنے مزے ہیں یہ دن میں سیکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت مانوں کو پورستی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کے جیب میں ہے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ اس کو دیکھ بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے باپ بیچارہ کچھ ذکر کر رہا کچھ کر رہا وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے یعنی ایک ایک مجلس میں سیکڑوں حج عمرے کا سواب لے سکتا ہے کوئی چکا پیسہ خرچ کیے بھی گئے پس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے پھر ماں کو دے کے محبت سے پھر باپ کو دے کے محبت سے پھر ماں کو دے کے محبت سے اممہ پانی دے دو اممہ یہ کھالو اممہ یہ پڑھ لو اممہ دم کر دو بس اببہ میں جا رہا ہوں دم کر دو اببہ آگیا دم کر دو کتنوں سواب لے سکتا ہے آئیزہ نے مجھ سے برما کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں اس بچے کے لیکن ہمارے بچوں کو فرصتی نہیں ہے مزے لینے کے کہ اپنے والدہ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا سواب لیتے جائیں دن میں سیکڑوں حج عمرے کا سواب روزانہ کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں کتنے تو آئیزہ نے فرمایا ان سے حسی صاحب کو کہ وسائل تو سو فیصد ہی موجود ہے اس وسائل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضروریات پوری نہیں وسائل کیا ہے وسائل ہاتھ پاؤں ہیں زبان کان ہیں دل دماغ ہیں یہ وسائل سب کے پاس موجود ہیں جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لئے کوئی وہ نہیں رکھا ہو سفر اممہ اممہ قلین علینا راجعوں اور جن کو جن کو ہر آیت میں لپیٹ لپیٹ کر آگے روانہ کر رہے ہیں قبر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں یوں لگتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی سفر میں گئے ہیں تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف ناکلو توراسہم کہ اننا مخلدون ابادہم اور ان کا چھوڑا ہوا مال مطا خود ایسے ٹوٹتے ہیں کھانے پینے پر کہ جیسے ہمیشہ ہم تو یہی رہیں گے وہ گیا ہے اور یہ مال مطا بس ہمارے لئے ہے ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے خوش خبری ہے مبارک بادی ہے توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے شجرتن فی الجنہ جس کے نیچے سو سال عربی رسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو اس درخت کو بھی توبہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا توبہ جنت کا وہ خوش نما درخت یا توبہ خوش خبری ہے مبارک بادی ہے اس شخص کے لئے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے ہمارا حال تو الٹا ہے ہمیں دوسروں کے عیوب دیکھنے میں اتنا موقع ملتا ہے کہ اپنے عیب کو دیکھنے کے لئے وقت ہی نظر نہیں ہمارے بھائی بلال صاحب تھے بزرگ رحمت اللہ علیہ وہ بھی انپڑھ تھے لیکن ایسے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے انہیں عالموں سے بھی بڑھ کر سمجھتے تھے وہ برماتے تھے جب تم کسی کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کرتے ہو جب ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو یہ تین انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تیرے اندر تین دفعہ یہ خرابی ہے جس خرابی کی وجہ سے تو اس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے تین مرتبہ ہے تین انگلیاں تیری طرف جا رہی ہیں اپنی طرف دیکھ حضور فرما رہے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے عیوب دیکھنے سے اپنے آپ کو غافل کر لے اپنے عیب کو دیکھنے میں مشغول رہے اپنی خرابیاں دیکھتا رہے اور اس کو درست کرنے کی فکر لگی رہے ہمیں دوسروں کی خرابیاں خوب اچھانی نظر آتی اور پگڑیاں اچھانی بھی خوب آتی فلا ایسا فلا ایسا میں نے شروع میں کہا کہ غیبت یہ غیبت ہے اگر وہ خرابیاں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے اور غیبت کرنے اور سننے دونوں کی قبول نہیں ہوتی کرنے والے کی بھی اور سننے والے کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ لمن تابہ مقصبہو وصلحت سریرتہو وحسنت علانیتہو وستقامت طریقتہو خوشخبری اور مبارک بادی ہے اُس شخص کے لیے کہ جس کی کمائی پاکیزہ کمائی پاکیزہ کمائی ہو اور جس کے پوشیدہ آمال پوشیدہ آمال جو چھپ چھپ کر کرتے ہیں وہ نیک ہو چھپکے سے چھپکے سے چھپ کر تنہائی میں اندھیریوں میں جو آمال کیے جائیں وہ نیک آمال کیے جائیں برے آمال نہیں اور جس کے علل اعلان آمال خوشنما ہوں حسین و جمیل ہوں اس لئے کہا جاتا ہے حضور کی سنتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرو داڑی کو خوبصورت بنا کر رکھو پکڑی کو اچھے طریقے سے باندھو حضور کی سنت لباس کو پہنو اب جب حضور کی سنت لباس کو آدمی خوبصورتی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کہیں کہیں روک ٹوک نہیں ہوتی دنیا جہاں میں حاجی صاحب کے ساتھ ہم پھرے ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں میں کئی کسی جگہ کسی ائرپورٹ پہ ایک منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا ہمیں گزرنے میں وہی پکڑی وہی لباس ہر جگہ ائرپورٹ پہ وہ ہم سے پوچھتے تھے کچھ لوگ آ کے کہ یہ سفید کپڑے تم لوگوں نے کیوں پہنے ہوئے میں نے کہا کیوں تمہیں کیا لگتا ہے کہتا بس ہم سب کا دل تمہاری طرف کھچ رہا ہے یہ گروہ کون ہے یہ بڑے ہم ان کا پاؤں چھونے دو کوئی کہتا ہمیں ان کا ہاتھ چھونے دو کوئی کہتا ایک تصویر لینے دو سنت میں یہ کشش ہے یہ سنت کی جازبیت ہے سنت والی زندگی سنت والی زندگی ہمارے ایک صاحب اپنے دو ملازم کے ساتھ ایک ملک میں گئے وہاں اس ملک میں بڑی تلاشی تلوشی لیا جاتا تھا ائرپورٹوں پہ تو وہ دو ملازم جو ہے وہ اس ملک کے لباس پہن کر اور بار بار اپنے مالک سے کہیں کہ صاحب آپ بھی اگر ہماری طرح لباس پہن لیتے تو اچھا ہوتا آپ کی وجہ سے ہمیں وہاں تاخیر ہو جائے گی وہ مالک جو ہے شلوار کرتا اور ٹوپی داڑی بھی اس کی پوری تھی وہ کہے یار اللہ مالک ہے کوئی بات نہیں یہاں سے جاتے ہوئے اس نے حاجی صاحب سے کچھ دعائیں وغیرہ پوچھ لی تھی حاجی صاحب نے دعائیں بتلا دی تھی کہ یہ دعا پڑھتے رہنا وہ اپنا دعائیں پڑھتا گیا کہتا ہے جب وہاں پہنچے وہ بار ہر تھوڑی دیر بعد آکے کہیں کہ صاحب آپ اگر لباس بدل لیتے ہمارے والا ہمارے پاس ہے ایک سوٹ پہن لیں وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ مالک کہتے کہتے وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے جب پہنچے تو اس نے کہانی سنائی کہ ائرپورٹ پہ جب ہم لائن میں کھڑے تھے تو وہ جو ہے امیگریشن والا افسر وہ یوں چلتے چلتے جو ہے وہ نہیں وہ جو خاتون امیگریشن میں وہاں آگے بیٹھی ہوئی تھی اس نے یوں لائن کو دیکھا تو دیکھتے یوں دیکھتے دیکھتے میرے اوپر اس کی نگاہ ٹک گئی اور مجھے انگلی کی اشارے سے اس نے یوں کہا باہر ہو جاؤ باہر ہو جاؤ تو اب وہ جو میرے دونوں ساتھی تھے سوٹ والے وہ ان کے منیجر تھے اور ان کے پاس نیشنلی ٹی بھی کسی اور ملک کی تھی پاکستانی نہیں تھی اس کے پاس تو پاکستانی کہنے لگا کہ وہ دونوں بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ صاحب کو تو اب لے گئے پتہ نہیں اب کتنا اور کریں گے کہتے مجھے اس نے بلایا اور بلا کر جو ہے آگے اشارہ کیا گیا جاؤ میں سیدھے سارے لائن کو کراس کر کے آگے گیا اس نے کہا پاسپورٹ لاؤ میرا پاسپورٹ دیکھا مجھے دیکھا اور میرے پاسپورٹ پر فورن اسٹیمپ لگایا کہتے جاؤ تو میں وہاں سے گیا باہر اپنا سامان جہاں بیگ تھا بیگ لے کر میں دو منٹ میں باہر آ گیا اور وہ میرے ساتھی سمجھ رہے ہیں مجھے کہیں لے گئے شاید انہوں نے دیکھا میرا پاسپورٹ کہ ایک آدمی کے ساتھ مجھے بھیج دیا انہوں نے تو مجھے تو بھیجا انہوں نے سامان کے پاس میں سامان لے کر باہر آ گیا پھر مجھے خیال آیا کہ باہر میں ان کا انتظار کروں تو یہ اچھا نہیں ہے ہوتل میں جانا ہے تو ہوتل ان کو بھی پتا وہ آ جائیں گے میں اپنا ہوتل پہنچ گوں وہ گھنٹوں بعد آئے اور آ کر سر ان کے جھکے ہوئے کیونکہ ان کے تو سارے کپڑے شپڑے ہوتارا وہ دور کے انہوں نے پوری اچھی طرح جو ایسا وہ لیتے تھے وہ اس طرح انہوں نے ان کی تلاشی لی مجھینوں میں گزارا پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوں گے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ یہ ہوا اور وہ شرمندہ اسے نے کہا میں نے تجھے کہانی نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان لباس میں کیا طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں کیا قوت کیا کشش ہے اس عورت کو کیا تھا کہ پورے لائے میں سے ایک آدمی کو باہر نکال کے اپنے پاس بولا رہے حضور کی سنت داڑی میں کشش ہے حضور کی لباس اور ٹوپی میں کشش ہے جازویت ہے یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتی یہ سنت لباس جو سنت لباس سنت شکل صورت کو اختیار کر کے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس پر خوب مسلط کر دیتے اللہ اس پر خوب مسلط کر دیتے اور ہم نے دیکھا سب جگہ میں نے بتایا نا کہ ایک جیسے دو منٹ ہمیں نہیں لگتا تھا اس لئے کیا فرمایا حسنت علانیتو جو علانیہ عمال ہم کریں وہ خوبصورت بنا کر پیش کریں ایسا خوبصورت بنائیں کہ لوگوں کے دل کھچیں اس کی طرف اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے دل کھچیں گے اس کی طرف آگے بڑھیں مستقامت طریقتہ اور راستہ سیدھا اختیار کریں توبا لمن توازا للہ من غیر من قصت وانفقا مما جمعو من غیر معصیت خوشخبری اور مبارک بادی ہے اس شخص کے لئے کہ جس نے اللہ کے لئے توازو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا اللہ کے لئے اپنے آپ کو بچھایا کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں کسی سے نفع اٹھانے کے فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں کسی کی چاپلوسی میں نہیں کسی سے دنیاوی اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کے لئے نہیں کہ آگے پیچھے ہو رہا توازو اختیار کر رہا کہ میرا نمبر آ جائے یا دینی اعتبار سے مجھے ذرا آگے کر دیا جائے اس لئے نہیں صرف اور صرف اللہ کے لئے توازو اختیار کر رہا ہے اس شخص کے لئے خوشخبری ہے اور جو مال و متا جو مال و دولت بغیر گناہ کے بغیر حرام کے بغیر سود کے بغیر رشوت کے بغیر چوری اور ڈاکے کے اس نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کے لئے خوشخبری ہے اس کے لئے مبارک بادی ہے سمجھ والے حکمت والے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اہلِ علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور گرے پڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہو معاشرے کے غروہ فقرہ پہ رحم کرتا ہو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا لباس بہت امدہ ہو میری سواری بھی امدہ ہو لباس بھی امدہ میری سواری بھی امدہ میرے جوتے بھی اچھے ہوں یہ میرا دل کرتا ہے کیا یہ کبر ہے کیا یہ کبر ہے حضور نے فرمایا نہیں یہ کبر نہیں ہے یہ کبر نہیں ہے اچھا پہننا اچھی سواری اچھا جوتا اچھا کھانا پینا یہ کبر نہیں ہے فرمایا پھر کبر کیا ہے فرمایا حق بات کو چھپانا حق بات کو چھپانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گتیا سمجھنا یہ کبر ہے اگر بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے وہ پیدل چلنے والوں پر پانی کے چھٹے مار دیا تو کبر میں مبتلا ہے اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی والے کو ٹک کر مار کر ان کو سب کو تو انہیں ختل کر دیا یہ کبر ہے تیرے اندر اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے اور چھوٹی سائیکل چلنے والے کو تم نے دکے دے دیئے یہ کبر ہے چلو کچھ نہیں کیا لیکن بڑی گاڑی میں بیٹھا ایسا کہ وہ چھوٹی گاڑی سوزوکی والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا اس کو گھٹیا سمجھا یہ کبر ہے اچھے لباس پہن کر گزرا اور ایک میلہ کچھ اہلا مزدور بچارا گیا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے تُو نے ناک سکیڑ لیے ماتے پہ ماتے پہ تُو نے ماتے پہ بل لے آیا یہ کبر ہے دوسرے کو حقیر سمجھ رہا غربہ فقرہ مزدوروں کو معمولی سمجھنا یہ کبر ہے اچھا پہننا اچھا کھانا اچھی سواری یہ کبر نہیں اچھی سواری کی وجہ سے اگر کمزور سواری والے کو تُو نے کم تر سمجھا تو یہ کبر اس نے فرمایا رحمہ احل الدل والبسکرہ وَطُوبَا لِمَنْ اَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَعَمْسَقَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہوں ہمارے حجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے اسلام میں خرچ کرنا ہے یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلافیں اسلامی ہیں جمع کرو بینک کا مطلب کیا ہے جمع کرو پچت کرو کل کام آئے گا اسلام میں ہے خرچ کرو کل کام آئے گا اللہ کے نام پہ خرچ کرو کل کام آئے گا تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے ہم کل سمجھ رہے موت کے بعد وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے خرچ کرو کل کام آئے گا اے دومر نے کوئی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا حضور کے چہرے پہ توڑی زنہ گواری آئی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفک خرچ کرے اور رب رب کریم سے رب کریم کے نوازشوں سے نا امید نہ ہو اللہ اور دے گا حضور خوش ہو گئے کہنے لے کہ ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ خرچ کرو جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور دے گا خرچ کرو گا علیہ وسلم کے بات چیزیں آتی تھی حضور صاحب یہ سارا جوہنا ختم دے دو میں نے کہا جی مسئیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو دس اور آجاتے ہیں کیا کرے پھر ہمیں دس کو دینا پڑتا ہے ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے کیا کریں یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو جب دس تقسیم کیا تو سو آگئی اللہ کا نظام یہی ہے ایک خرچ کرو گے تو دس آئے گا ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور دس آجائے یہ نہیں ہو سکتے تو کیا فرمایا اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو وَسِعَتْحُ السُنَّةَ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا اِلَا بِدْعَا اور سوزور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو پیدت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑھیں سُمَّ نَدَلْ اور پھر یہ کہہ کہ رضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترائیں میرے محترم بھائیو اور بزرگو ہم یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جلے جلالوں نے انبیاء علیہ مسلوات و تسلیمات کو بھیجا سب سے آخیر میں نبی آخر الزمان امام المرسلین سید النبیاء خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین شفیع المزنبین سرور کونین تاجدار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلے جلالوں نے ساری انسانیت کی رہبری اور رحمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے ہر انس اور جن کے لیے نبی الرسول بنا کر بھیجا اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں آپ کے ختم نبوت کی برکت میں آپ کی پوری کی پوری امت کو ہر مرد کو ہر عورت کو ہر بوڑے کو ہر جوان کو ہر پڑے لکھے کو ہر پڑھ کو ہر عالم کو غیر عالم کو ہر صدر کو ہر وزیر کو ہر سیاست والے کو تجارت والے کو ہر زراعت والے کو ملازمت والے کو ہر عہدے اور بنسب والے کو ہر فوجی کو ہر پولیس والے کو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مرد اور عورت بوڑے جوان بچہ بچی جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے ہدایت کا نور کیسے آئے اس کے لئے مارے مارے پھرنا گلی گلی جانا بستی بستی جانا اور سارے انسانوں کو پکار پکار کر اے دنیا جہاں کے انسانوں حضور نے یہ آواز لگوائی یا ایوہن ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو اے دنیا جہاں کے انسانوں اے بادشاہوں اے صدروں وزیروں اے مالوالوں اے عہد منصبوالوں اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں اے کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں اے جھوپڑوں میں رہنے والوں پہاڑوں پہ بسے را بسانے والوں جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں سمندروں میں رہنے والوں اللہ کو الہ تسلیم کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوث ہے بیجی گئی ہے اس کام کے لیے اس محنت کے لیے جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا اللہ کے دیئے ہوئے عامال کے منافع نظر آئیں گے اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر سرخرو ہو کر کامیاب کامران ہو کر زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی اور جنت الفردوس اس کا تکانہ ہوگا حضور کا ساتھ ہوگا حضور کی صحبت ہوگی حضور کی مجلسیں ہوں گی صحابہ کی مصفاقت ہوگی اور وہاں کے اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں بے بہا نعمتیں اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ تکانیں وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں جہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں جو شروع ہوگی ختم نہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ واضح فرما رہے تھے ایک عورت ریحانہ اس کا نام آ کر کہنے لگی یا مصریوں صف لیل جنہ وما عبداللہ فی آلیہ و علیہ ارے مصری پڑے واضح کرتے ہو ذرا بتلاو تو صحیح کہ جنت میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لئے کیا تیار کیا حضرت زنون رحمت اللہ علیہ نے فرما یا حادہی انہ فی الجنتی ما لا یحیط به علم وعارفین ولا یعطی علا ذالک وصف واضحین اری عورت اری عورت اس ریحانہ کو کہا اری عورت جنت میں جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کیا سارے علماء کا علم مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور تمام اوصاف صفات بیان کرنے والے مل کر اس کے صفات کو بیان نہیں کر سکتے لیکن تیرے لئے صرف تیرے لئے تیرے لئے تھوڑا سا تھوڑا سا میں وہ بیان کیے دیتا ہوں وہ ذکر کیے دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے دوستوں میں سے بھی ایک دوست کے لئے تیار کیا سب کے لئے نہیں ایک کے لئے جنت میں ایک صاف شفاف چاندی کا زبردست بارنڈری وال ہے یہ ہاتھا ہے فی وسط المرد قصر من الدہب الاسور اور اس وہ جو فارم ہاؤس سمجھ لیں وہ جو چاندی کے یہ ہاتھے کے بیچوں بیچ ایک خالی سونے کا محل ہے وفی وسط القصر قبط من الیاقوت الامر اور اس محل کے بالکل اوپر بیچوں بیچ سرخ یاقوت کا قبہ ہے ومن تحت القبط سریر من الدہب الاسور اور اس قبے کے نیچے بھی اندر محل کے اندر قبے کے بالکل وسط میں نیچے خالی سونے وعلى سریری ولی اللہ ومن تحت سریری یخرجو ارباق و انہار نحر من مائن غیری آسل نحر من لبن اللبی تغیر سامو نحر من عصل مصدفا ونحر من خمر لگتن لشارجی وہ تخت ہے اور اس تخت کے نیچے سے چار نحریں جاری ہیں جوز کے نحر جس کا ذائقہ نہ بدلے پانی کی نحر جس میں کوئی خرابی نہ آئے اور علی شہد کی نحر اور پاکیزہ شراب کی نحر جو پینے والے کی دل و دماغ کو اور زیادہ روشن ہے وعلا سریری ولی اللہ اور استغبر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا یہ تولی آدم علیہ السلام شکین و زیران آدم علیہ السلام کے خد ساتھ ہاتھ وہ خد بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا ساتھ ہاتھ والے خد کے ساتھ و بسیدنی عیسیب نے مریم سلاسیم و سلاسینا سرا عیسید نے مریم علیہ السلام کی عمر کہ ایسی سال کی جوانی و بحسنی در یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جلیخہ کے پاس بیٹھنے والی عورتوں نے حل کے بجائے اپنی اگلیا تھا ویسے حسن محمد کو دیکھ لیتی وقال وقال اما عائشہ سیدی کا سیدہ سیبہ فاہرہ نضی اللہ تعالیٰ کہ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بخدا 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 وہ اپنی علیہ نہیں وہ شوریاں وہ خدر اپنے سینوں میں جاتھ کر اپنے دلوں پر دیکھیں حسن محمد جنیبت لیکن جن نبیوں کو اللہ حسنی حسنی حسن سے وہ کے خلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق جو دیں گے حلق العوید جس کی قارید اللہ نے کی وہ اخلاق ہر ہر جنتی تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب کی ہی دوجت ہو اس کے پہلوں میں بیٹھتی ہوگی اس کی زید اگر ابھی جن نبی صلی اللہ تعالیٰ ہاتھ یہی تک پہنچائی تھی جو وہ ریحانہ کہنے لگی بس 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 حسنہ یا حسنہ تعوب اللہ اگر کیا خوبصورت کیا خوبصورت اور کیا کھین خود کے بدے کی زندگی ہوگی حبیتو اللہ خطلی حبیتو اللہ خطلی حبیتو اللہ خطلی چیل دبا اتنے کا ارے مجھے رات گزر جائے اور جنت کے شاوخ میں مجھے موت رائے ایک چیز ماری اور اس کی روح پر واضح جنت اور اس کے بارے میں جو کچھ کی قرآنہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ تم اپنی جنہ لے جن ایک حدیث حضور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادت جنہی بات سالحیم مالا عزم رعات مالا عزم رعات مالا عزم مالا حضورت مالا حضورت مالا حضورت ہمیں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ وہاں سیار کیا ہے نہ کسی آنکھ میں دیکھا نہ کسی جسان نے سنا نہ کسی کے جیمیل اس کے بارے میں خیال ہی ہو جو کچھ بھی ہم سننے یہ صرف کنے سننے تک ہے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے وہ کچھ اور ہی ہیں وہ وہی جا کے بتا دے اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اس مبارک محنت کو لے کر کلنے کا موقع دیا اس کی کچھ سمجھ بھوز دے دی ہمارے آئیسہ فرماتے تھے کتنے خوش نطیب ہیں کہ موت سے پہلے اس کام کی اللہ نے سمجھ دے دی مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کام کی ہمیں سمجھ دے کہ یہ کام ہمارا کام اب تک جو ہم نے اس کام کو کام نہیں کیا اور اس کام کو کام نہ بنانے کی وجہ سے اس محنت میں نہ لگنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کی اللہ تمامی مانگی ہے اللہ ہم سے واقعی جرم ہوا فولانا یوسف صلی اللہ رحمت اللہ نے فرماتے تھے جرم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا یہ جرم عظیم ہے اور ایسا جرم عظیم ہے جس جرم عظیم کی وجہ سے ساری دنیا مسائد میں اور معاصی میں اور جرائم میں گھر گئے اس کا مجرم میں ہوں میرا جرم ہے کہ میں نے کام کو کام نہیں بنایا حضور کی محنت کو جیسے محنت بنا کر اور اس کام کو لے کر اللہ کے نام کو اچھا کرنے کے لیے حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے نماز والی فضا کو عام کرنے کے لیے علم و ذکر کے سیکھنے سکھانے والے ماحول کو زندہ کرنا لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کے تکفل کے پوشش کرنا ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا ایک دوسرے کے لیے اکرام اور اسلاف کا معاملہ کرنا ان کے لیے اپنے آپ کو پیستے چلے جانا اور اپنے کاموں کو سرائے اللہ سے کسی سے بدلہ نہ لینا یہ جذبہ ہمارے اندر لے کر اس محنت کو کرنے والے ہم بدتے اور اس محنت میں اپنے دن کو لگاتے اپنے راتوں کو لگاتے اور ساری انسانیت کے لیے روتے ساری انسانیت کے لیے تڑپتے رات کا دو ڈھائی بجرہ تھا اور حاجی صاحب بیٹے تذکر کر رہے تھے اور پریشانی چہرے پر آیا تھی مجھے بلایا اب بلا کر کہنے لگے فہم کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ یہ سارے کافر بھی دوزق سے نکل کر جنت میں چلے جائیں یہ غم یہ بیچینی یہ تڑپ کافر کیوں جائے دوزق میں میں نے کہا جی ایمان کے وغیر تو کوئی راستہ نہیں ہے ہاں اگر ایمان کے ساتھ گئے تو دوزق میں سزا کٹ کر ضرور جائیں گے اس لئے ایمان شرط ہے ساری انسانیت ایمان پہ کیسے آ جائے اس کے لئے مارے مارے پھرنا اس کے لئے راتوں کو چھٹ کر دعائیں مانگنا سرسجدے میں ڈالنا پشانی رگڑنا اللہ کے سامنے گڑ گرانا دن میں لوگوں کے اللہ کے بندوں اور بخلوق پہ پھرنا اور رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آسو بہانا رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانا وہ در ایسا ہے کہ اس در کا سوالی کبھی محروم نہیں ہوتا اس در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا معلوم نہیں کس صفیدریش کا اور کس جوان کا اور کس بچے اور بچی کا اور اس خاتون خانہ کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے آسو کے بہے ہوئے وہ لڑیاں اللہ کو ترس میں اور رحمت میں نازل کرنے کیلئے متوجہ کر دیں اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور ہم جیسے لاکھوں گڑوڑوں انسانوں کا بھلا ہو اس لیے اب تک جو اس کام کو کام نہیں بنایا اس پر تو ہم سارے اللہ سے معافی مانگ لیں ایک استقفار ہے وہ استقفار تین دفعہ ضرور پڑھ لیں ہمارے عزید العاب صاحب رحمت اللہ اللہ ضرور احتمام کرواتے تھے کہ وہ سارے مجمع سے استقفار کروالو تین دفعہ پڑھ لیں اور اس نیت سے پڑھے ایک ہے اپنی انفرادی ذاتی غلطیاں اور ایک ہے کہ اللہ حضور وعالی اس محنت کی ذمہ داری کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا ہم تاجر بن کر چلتے رہے ہم وزیر بن کے چلتے رہے ہم صدر بن کے چلتے رہے ہم ضمی بن کے چلتے رہے ہم مزدور بن کے چلتے رہے ہم خواہد بن کر چلتے رہے ہم سپائی بن کر چلتے رہے لیکن ہم نے ایک ہمتی بن کر چلنا نہ سکھا حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر چلنا نہ سکھا اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی پوری امت سے یہ غلطی ہو گئی اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم کچھ سے معافی مانگتے ہیں پوری امت کو معاف کر استغفر اللہ اللہ لا الہ الا حدیث پاتہ میں آتا ہے تین دفعہ یہ استغفار پڑھ لے اگر سمندر کے جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ سب معاف کردے اب تین دفعہ استغفار کے بعد خوش ہو جائے اللہ نے پچھلے معاف کر دیئے اتائیو من الدم بکم اللہ دمبالہ گناہوں سے توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور آئندہ کے لیے عظم کرے ارادہ کرے اس کام کو کام بنائیں گے کام کو کام بنانے کا مطلب چلے تین چلے سال سات مہینے نہیں ہے کام کو کام بنانے کا مطلب ہے جب جب جو تقاضہ آئے گا اس تقاضے پہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اہل شورہ دیکھیں گے مشورے والے مشورہ کریں گے مجھے مناسب سمجھیں گے تو بھیج دیں گے مناسب نہیں سمجھیں گے تو مقام کے لیے تشکیل کر دیں گے تو میرے لیے کام کو کام بنانا تیہ ہو تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے جو تیار ہیں موزارہ بتلائیں کہ جی ہم نے تیہ کر لیا کہ اب اس کام کو کام بنائیں گے اب اس کے اعتبار سے نیت ہم نے کر لی نیت کر لی تشکیل کے بعد مجھے یاد ہے بھولا نہیں ہو میں نے کہا تھا بات میں بتاؤں گا اگر جس کو چاہیے وہ دعا جو حاجی صاحب نے اس خاندار کو بتلایا تھا وہ تشکیل کے بعد بتلاو تشکیل کے وقت کوئی نہ اٹھے بے ابڑائے مہربانی چند منٹوں کی تشکیل کرتے ہیں ہمارے صاحب مولی صاحب انشاءاللہ تشکیل کے بعد مختصر سی دعا ہے وہ دعا ضرور بتلاوں گا انشاءاللہ اور اس جوان کو جو حاجی صاحب نے پڑھنے کے لیے کہا تھا اس ملک میں جاتے ہوئے وہ بھی بتلا دوں گا اور ایک اور چیز بھی بتلا دوں گا جو حاجی صاحب نے مجھے دے کر کہا تھا کہ سارے یورپ میں بتا جاؤ جی جو نقط چیار ہیں چلے چین چلے کیلئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی جلدی سے کھڑے ہو جائیں نقط جو استماع سے نقط تشریف لے جائیں گے چلے چین چلے کیلئے جن کا ابھی رادہ ہو گیا وہ بھی کھڑے ہو جائیں نقط جی ہر ہر مسجد سے ہر ہر مسجد سے ایک سال اندرون ملک کی جماعت تیار ہو کم سے کم ہر ہر مسجد سے ایک ایک جماعت تیار ہو اشارت فرمائیں اور جو نقط تیارے وہ کھڑے رہے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیرت اور کھڑے ہو جائیں نقط اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ استماع میں شرکت کے لئے آئے تھے بات سنی اللہ تعالیٰ نے دل میں ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی دل میں بات آگئی اب کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں ہم نے تو رائیوینڈ میں مشورے میں یہ بات سنی تھی جی سارا مجمع وہ آئے گا جو نقط تیار ہونے والا صرف وہی مجمع آئے گا ماشاءاللہ دیکھیں کھڑے ہو جائیں اور بہت بھی کھڑے ہو جائیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ سارا نقط مجمع ہے ہم نے تو وہاں ہی سنا تھا کہ جی مجمع بہت زیادہ ہو جائے گا صرف نقط والوں کو بلائیں گے تو جو نقط والے ہیں تمسکم وہ تو کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ اور جو ان کے ساتھ تیار ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں جی جی ماشاءاللہ کھڑے ہوئے جائیں اب کیوں بیٹھ گئے کھڑے رہو نا ایسے تمام ساتھوں سے درخواست سے پیچھے بھی والے بھی کھڑے ہو جائیں ادھر بھی نام لکھنے والے ہوں گے اپنے نام بھی لکھائیں مولانا کچھ باتیں بتائیں وہ بھی سن لیں اس کے بعد پھر اپنے حلقے میں جا کر کے اور وہ اپنی اپنی جماعتوں کی اپنے تشکیلے کروالیں اپنے اپنے حلقوں میں جا کر کے اپنی تشکیل والوں سے اپنی جماعت کی تشکیل کرالیں کم سے کم اس جماعت میں آٹھ ہاتمی ہوں اور دس زیادہ زیادہ دس ہوں آٹھ سے دس تک کی جماعت بنائی جائیں اور الحمدللہ اس استماع سے جیسے کہ ایک بھرپور تعداد اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کرے سب ہی اللہ کے راستے میں نکل جائیں ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے اختلاعات کریں اپنی مسجد کے ساتھیوں کو تیار کریں خضائل سنائیں اور ان کو حمد دلائیں حوصلہ دلائیں اور اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کی نکل جائیں انشاءاللہ اس کے لئے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ اب جو بات رہ گئی ہے وہ سن لیجئے اور اس کے بعد اثر کی نماز کی تیاری ہوگی اور پھر اثر کے بعد پھر بیان ہوگا انشاءاللہ اور شب درمیان رب مہربان آج آخری شب ہے مغرب کے بعد اس میں جو مجمع آیا ہوا ہے اپنے دائیں بائیں والوں پر محنت کریں تاکہ زیادہ سیادہ نقض جماعتیں سال کی اندرون اور بیرون کی جماعتوں کے بھی تفقد ہو رہا ہے اللہ کا آگر راستے کھولیں گے ہم کوشش کریں گے اللہ آگر راستے کھولتے جائیں گے یہ جماعتیں چلی گئیں انشاءاللہ جانے کی تقریب ہے اللہ آسان کریں گے سب جگہ کے لئے سہولت اور ساری دنیا سے یہ پریشانی یہ مسئیبت یہ بلا ہے اس کو اللہ اپنی رحمت سے ختم کریں گے کسی تدبیر سے ختم نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو چیزیں ختم ہوں گی اور رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس کام کو کام بنا کر پچھلے کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لئے اعظم ارادہ کر کر قربانی کی شکلوں پر آتے تاکہ جو چند چیزیں تھی جو میں نے بتلایا ایک تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سارے یورپ میں یہ بتا کر آؤ یہ دروش شریف جتنا ہم پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گا دروش شریف ہے اللہ کی رحمت ایک دفعہ دروش پڑھیں تو اللہ کی دس رحمت تو چھوٹا سا دروش شریف ہے صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی وصلہ صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی وصلہ تو یہ دروش شریف اگر دن میں کوئی پانچ سو دفعہ پڑھ لے تو دنیا اور آخرت میں کسی کا موتاج نہیں ہو چوبیس گھنٹے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پڑھ پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے لئے آتے آتے پچاس دفعہ پڑھے نماز سے چاہتے جاتے پچاس دفعہ پڑھ سو دفعہ ہو جائیں صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی وصلہ علیہ ایک دفعہ شروع میں دو دفعہ نہیں ہے صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی وصلہ پانچ سو دفعہ پڑھے نہ دنیا میں کسی کا موتاج نہ آخرت میں کسی کا موتاج اور وہ جو جوان تھا جس کو آئی صاحب نے دعا بتلائی دی وہ تھی لا تدرکو لفصار وہوہ یدرکو لفصار وہوہ اللطیب الخبیر چاہتا یہ آیت ہے پران کی یہ آیت پڑھتے ہوئے چلتا جاہا ہر جگہ تیلے لیے راستہ کلتے چلے گئے لا تدرکو لفصار وہوہ یدرکو لفصار ہووہ اللطیب الخبیر جو حافظ ہیں ان جو کہتے ہیں حافظوں سے پوچھ لو بھئی لا تدرکو لفصار وہ ہوا یدرک الافسان وہ ہوا لطیق الخبیر اپنے مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے لکھوا لے رہے ہیں پڑھتے رہوں بارڈر کراس کرتے جائے اس میں تعداد نہیں ہے اور وہ جو تانہ دار صاحب کو حاجی صاحب نے بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو جب بھی گھر میں داخل ہو دور سے سلام کرو کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو حدیث ابات میں آتا ہے کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ وافر رزق کا فیصلہ کر دی صرف سلام کرنے وافر جب گھر میں داخل ہو سلام کر حضور نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچاتے اگر گھر میں کوئی نہ ہو حاجی صاحب نے اسے کہا کہ صرف گھر میں جب داخل ہو سلام کرو اور پھر کوئی سا بھی دروش شریف پڑھ لوں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے چھوٹا درود اور پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور پھر ایک مرتبہ قلو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل اللہ قبوات بس سلام دروش شریف بسم اللہ سورہ اخلاص تو مشکل چیز تو نہیں ہے ایسے لگیں گے اس پر خرچہ ہوگا جب گھر میں داخل ہو فرمایا یہ عمل کر کے اندر داخل ہو جتنا قرضہ ہے وہ بھی اللہ اتار دیں گے آئندہ مقروض بھی کبھی نہیں ہوگا اور وافر رزقہ بھی فیصلہ ہو جائے گا نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت پندرہ دن کے بعد ہی اس نے پیغام بھیج دی آئی صاحب دوکہ جی میرا تو کام اللہ نے چالو کر دیگا کریں گے اکم آپ لیکن چلے کی چھٹی تین چلے کی چھٹی سال کی چھٹی بس وظیفہ ہی پڑھتے رہیں گے ہاں جس جس کے تین چلے نہیں لگے اب تک وہ ذرا ہاتھ کڑا کرے نہ پتہ تک تو آپ لوگ کب لگاؤ گے پھر یہی بتا دو وظیفہ میں نے مفت میں دے دیا زندگی تو ملی بھی ہے بات تو تو وہاں پھر قبر میں وہاں تو اللہ میں یہ کو نہیں چاہیے چھٹی اچھا رمضان تو بس آئی گیا رمضان شاہلو اچھا جن کے سالانہ چلے ابھی تک نہیں لگے ان جلے لگے ہوئے جیسے سالانہ چلے رہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کڑا کرے پتہ تک اللہ کو حاضر ناظر جانے سالانہ چلے والوں کا سالانہ چلے کب لگے گا